یہ دوستو یہ ہے وہ مٹکہ جس پر بہت ساری آیتیں لکھی ہوئی ہیں بہت سارے کلمیں لکھے ہوئے ہیں اسے شفا کا پانی کہا جاتا ہے درگا شریف میں دیکھئے دوستو کتنے سارے ظاہرین یہاں پر خوازہ گریب نماز کے آستانے شریف کے یہاں پر کتنی منتیں اور فریاد لے کر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دوستو آج ہم جا رہے ہیں درگا شریف میں جمعے کی نماز ادا کرنے وہاں جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ کتنا کیا ماحول ہے آج جمعے کے دن کا ماشاءاللہ دوستو ہم پہنچ گئے ہیں درگا مارکٹ میں درگا کے دوسرے والے گیٹ پر ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی جمعے کا پہلا قدبہ ہو چکا ہے اور ہم جائیں گے جمعے کے دوسرے قدبے میں دوستو یہ ہے درگا کا ایک اور گیٹ دس نمبر گیٹ ہے یہ پیچھے کے سائیڈ ماشاءاللہ دوستو جو جمعہ کا پہلا قدبہ ہوا تھا اس کا سلام ہو رہا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنی زیادہ سالات میں جائرین ہیں کتنی پبلک ہے تو ہم جا رہے ہیں بھی اکبری مسجد کی طرف جہاں کی جمعہ کا دوسرا قدبہ ہونے والا ہے دو بچ کر دس منٹ کا ٹائم ہے وہاں کا تو چلتے ہیں ہم اکبری مسجد کی طرف ماشاءاللہ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم آ گئے ہیں اکبری مسجد کی طرف جو یہاں پر جمعہ کا دوسرا قدبہ ہوتا ہے دو بچ کر دس منٹ پر وہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو جائرین درگا شریف کے پہلے جمعہ کے قدبے میں اپنی نماز ادا نہیں کر پاتے وہ جائرین یہاں پر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں جمعہ کی اسلام علیکم دوستو دوستو جمعہ کی نماز ادا کر لیے چلتے ہیں ابھی درگا شریف کے پاس میں ماشاءاللہ دوستو دیکھئے کتنے جائرین آئے ہوئے ہیں اور چلتے ہیں ابھی مزاج شریف کے پاس میں آشتانے شریف کے پاس میں چلتے ہیں ابھی اور دکھاتے ہیں وہاں دوستو یہ دیکھئے یہ یہ مزار حضور گریب نماز رحمت اللہ علیہ کی بی بی صاحباؤں کے مزار ہیں اور یہاں پر مشکوں سے اس میں مزار کے نیچے جو ہے پانی ڈالا جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی لوگ یہاں سے پانی بھی پیتے ہیں دوستو یہ دیکھئے یہ ہے جنتی دروازہ دیکھئے کتنے سارے ظاہری ہیں یہاں پر خوازہ گریب نماز کے آشتانے شریف کے یہاں پر کتنی منتے اور فریاد لے کر بیٹھے ہیں دوستو ہمیشہ کی طرح خوازہ گریب نماز کے آشتانے شریف کے سامنے یہاں پر جو کوالیا ہوتی ہے وہ ابھی بھی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کوالی کے لکے میں فل بنا رکھا ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ دوستو دیکھئے کس طرح سے خوازہ گریب نماز کے آشتانے شریف کے سامنے یہ جو خوازہ گریب نماز کے دیوانے ہیں کس طرح سے یہ روالی کی محفل سزائے بیٹھے ہیں چلیے دوستو چلتے ہیں آشتانے شریف کے مین گیٹ کے طرف اور دیکھتے ہیں وہاں کا کیا ماحول ہے دیکھئے دوستو کس طرح سے جائرین کی بھیٹ لگائے بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آشتانے شریف کا جو مین گیٹ ہے وہ بند ہے چار بجے کے وقت یہ کھلے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جائرین لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں پھول اور چادر پیش کھڑنے کے لیے اور بھی آپ کو میں لے کر چلتا ہوں ایک ایسے شفا کے پانی کی طرف جسے پی کر ہر کوئی شفایاب ہو جاتا ہے اور اس مٹکے کے اوپر بہت ساری آیتے لکھی ہوئی ہے بہت سارے کلمیں لکھے ہوئے ہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں وہاں پر دوستو یہ ہے وہ مٹکہ جس پر بہت ساری آیتے لکھی ہوئی ہے بہت سارے کلمیں لکھے ہوئے ہیں اسے شفا کا پانی کہا جاتا ہے درگا شریف میں اور بہت سے جائرین یہاں سے پانی بھر بھر کر لے جاتے ہیں اپنے لیے دوستو یہ ہے شاہ جہانی مزید اور آپ دیکھئے کہ یہاں پر کتنی بڑی یہ مزید ہے اور یہاں سے کتنا خوبصورت نظارہ دکھتا ہے گمت کا سبی لوگ جو آتے ہیں بہار سے جائرین وہ یہی کھڑے ہو کر فوٹوز لیتے ہیں درگا شریف کے اندر دو دیکھ ہے جسے کی روز لنگر بنایا جاتا ہے وہ دیکھ آپ کو میں دکھاؤں گا یہاں سے کہ کس طرح سے وہ دیکھ ہے اور کہاں پر ہے دیکھئے دوستو ایک تو یہ ہے بڑی دیکھ اور اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ ایک چھوٹی دیکھ ہے اور ان دونوں میں ہی لنگر بنایا جاتا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دے اللہ حافظ موسیقی موسیقی